اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس چپٹر نمبر نائن دا فولش کویک بیوکوف نیم حکیم فولش کہتے ہیں بیوکوف کویک کہتے ہیں نیم حکیم اس کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیکچر نمبر ون کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک فوک ٹیل ہے لوگ داستان ہے فوک ٹیل جو تھی لوگ داستان جو تھی اس کا مقصد اس کو سنانے کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا تھا قدیم زمانے سے ہی لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے انہیں لوگ داستانیں سنائی جاتی تھی ان لوگ داستانوں کے اندر کوئی اخلاقی سبق ہوتا تھا ان کہانیوں کا مقصد لوگوں کی معاشی معاشرتی اور عدبی تربیت کرنا ہوتا تھا انہیں اچھائی اور برائی کے بارے میں بتانا ہوتا تھا جیسا کہ ہم نے لیسن نمبر ایٹ میں شیخ سادی کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ وہ ایک عظیم داستان گو تھے اور ان کی داستانوں کا کہانیوں کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا تھا اس لیسن کے ذریعے بھی ہمیں ایک اخلاقی کہانی سنائی گئی ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ don't stuff your head with things you don't understand اپنے دماغ میں وہ چیزیں مت ڈالو اپنے دماغ میں وہ چیزیں مت ٹھونسو you don't understand جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں one evening ایک شام as the sun was setting جیسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا some travelers stayed to rest under a clump of trees کچھ مسافر درختوں کے جھونڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے روکے clump جھونڈ کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ درخت اگے ہوئے ہیں and losing their camels set them to graze اور اپنے اونتھوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا it happened اتفاق سے ایسا ہوا that one of the animals entered a melon field کہ ان جانوروں میں سے ایک ان اونتھوں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا and that a melon struck in its throat اور ایک خربوزہ اس کے گلے کے اندر پھنس گیا struck پھنس جانا the owner seeing this مالک اسے دیکھ رہا تھا and fearing اور خوف زیادہ تھا to lose the animal کہ وہ اپنے جانور کو کھو دے گا اپنے اونتھ کو کھو دے گا tied a blanket around its throat اس نے ایک کمبل جو تھا اس کے گردن کے ارد گرد لپیٹا and then struck the place with greatest violence اور بہت زیادہ طاقت کے ساتھ بہت زیادہ زور کے ساتھ ضرب لگائی greatest violence بہت زیادہ طاقت کے ساتھ struck ضرب لگانا instantly فوری طور پر the melon broke in the throat of the camel وہ خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا and it was then easily swallowed اور اس نے آسانی سے اس سے نگل لیا اور اونٹ نے آسانی سے اس خربوزے کو نگل لیا swallowed نگل لیا a certain man کوئی آدمی ایک آدمی کوئی آدمی who had just come up جو کہ ابھی آیا ہی تھا looking on دیکھ رہا تھا and observing this proceeding اور اس کاروائی کا مشاہدہ کر رہا تھا observing مشاہدہ کرنا proceeding کاروائی shoulder his bundر اس نے اپنی گھڑی کندے پر چڑھائی and going to the next village اور اغلے گاؤں چلا گیا pretended that he was a doctor اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے pretended ظاہر کرنا but what can you cure لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو ask the villagers دہاتیوں نے پوچھا گاؤں والوں نے پوچھا I can cure the ghotr میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں گیوٹر گلڑ گلڑ ایک مرض تھا اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو گیا بہت کم ہو گیا اس میں گلا جو ہے وہ خوفناک حد تک سوچ جاتا تھا جیسے کہ آپ اس تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں گلا جو ہے وہ کسی infection کی وجہ سے خطرناک حد تک سوچ جاتا تھا ایک بڑی خاتون جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا ایک سکلیمڈ چل آئی او می سن او میرے بیٹے اگر تم صرف میری گلڑ کا علاج کر دو ای وڈ بلیس یو فار ایور مور تو میں تمہیں دعائیں دیتی رہوں گی سرٹنلی یقینی طور پر یقیناً آنسر دا مین اس آدمی نے جواب دیا یہاں مجھے ایک کمبل اور اچھے سائز کا لکڑی کا ہتھوڑ آلا دیں میلڈ کہتے ہیں لکڑی کو ہتھوڑے کو اس نے دیکھا تھا اونٹ والے کو کہ اس نے اپنے اونٹ کے گلے کے اندر جب خربوزہ جو ہے وہ پھنس گیا تو اس نے ایک کمبل پیٹا اب وہ دیر سے آیا تھا اس نے صرف گلہ سوجہ ہوا دیکھا تھا تو اس نے یہی دیکھا تھا کہ اونٹ کا گلہ سوجہ ہوا ہے تو اس آدمی نے کمبل پیٹا اور اس سوجہ ہوئے حصے پر ضرب لگائی تو وہ خربوزہ اندر ٹوٹ گیا تو اس نے یہی دیکھا کہ وہ بیماری ختم ہوگی تو ہوتا ہے تو ایک بڑے سائز کا لکڑی کا تھوڑا جو ہے وہ بنگوا لیا اس انہیز دیور بروٹ جیسے ہی وہ یہ چیزیں لے آئے ہی ٹائیڈ اپ دا وومن س تھروٹ اس نے عورت کے گلے کو باندھا ٹائیڈ اپ باندھنا ان سٹرک دا سویلن پارٹ ویڈ انسٹینٹلی ایکسپائیڈ کہ وہ بچاری بڑی عورت فورا مر گئی ایکسپائیڈ مر جانا ایک کرائیڈ دا پیپل لوگ چل لائے دیس فیلو اس ویلن یہ ایک بدماش ہے ویلن برا شخص ہے یہ ایک بدماش ہے سو دے سیز ڈیم انہوں نے اسے پکڑ لیا بینگ برا مناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کریں مائنڈ برا منا ان میں سے تہم ایک شخص نے کہا وہ ایک بہت بڑی خاتون تھی جس نے کسی نہ کسی طرح مر ہی جانا تھا لیٹ اس دیر فور کمپیل دا ریچ ریچ کہتے ہیں فضول بیکار زلیل برا تو ڈگ ہر گریب آؤ اس فضول شخص کو اس بیکار شخص کو مجبور کریں کہ یہ اس کی قبر کھو دے کمپیل مجبور کرنا اور اس کے بعد ہم اسے مار سکیں گے اور اسے جانے دیں گے اس طرح وہ اسے لے گئے اور اسے کام پر لگا دیا بردہ گراؤنڈ وہ سو سٹیفن ہارڈ لیکن جگہ زمین بہت سخت تھی کہ اس نے بڑی سست رفتاری سے کبر کھو دی if you do not dig it اگر تم اسے نہیں کھو دو گے سیڈ دے انہوں نے کہا before the king you shall go تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا and then you will be hanged اور اس طرح تم پھانسی پر چڑھا دیے جاؤگے thus exalted exalted کہتے ہیں دھمکی سن کر نصیحت سن کر thus exalted the unfortunate man اس طرح یہ دھمکی سن کر اس بد قسمت آدمی نے in the greatest fear بہت خوف کے عالم میں labored away with all his might اپنی پوری قوت کے ساتھ محنت کی labored away محنت کر na might پوری قوت کے ساتھ and at last اور he had finished his task کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے and buried the victim of his mistaken treatment اور اس کے غلط علاج کے شکار کو دفنا دیا ہے mistaken treatment غلط علاج victim شکار they beat him well انہوں نے اسے اچھی طرح سے مارا and let him go اور اسے جانے دیا students pairs of words کا آغاز کرتے ہیں پیر نمبر ہے 92 مکئی میں اپنے کھیتوں میں مکئی اگاتا ہوں میز بھول بھلائیاں اس نے بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کیا 93 ہے میل میں نے ایر میل کے ذریعے پارسل بھیجا میل مردانہ نر اس نے مردانہ بچے کو جنم دیا 94 ہے میر گھوڑی میرے پاس خوبصورت گھوڑی ہے میر محس اس نے محس دس روپے کا ایک نوٹ دیا میر میر کو کہا جاتا ہے اس کا بڑا بھائی لاہور کا میر ہے ہوگی سٹوڈنٹس اللہ حافظ